بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا اور جوان لڑکی ایک بار ایک لڑکی نے مولانا صاحب سے کہا کہ ایک بات پوچھوں مولانا صاحب نے فرمایا بولو بیٹی کیا بات ہے لڑکی نے کہا ہمارے سماج میں لڑکوں کو ہر طرح کی ازادی ہوتی ہے وہ کچھ بھی کریں کہیں بھی جائیں اس پر کوئی خاص روک ٹوک نہیں اس کے بارکس لڑکیوں کو بات بات پر رکا جاتا ہے یہ مت کرو یہاں مت جاؤ جلدی آ جاؤ یہ سن کر مولانا صاحب مسکرائے اور فرمایا بیٹی آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر لوہے کے گدام میں لوہے کی چیزیں پڑی دیکھی ہیں یہ گدام میں سردی گرمی برسات رات دن اسی طرح پڑی رہتی ہیں اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا لڑکوں کی کچھ اس طرح کی حسیت ہے سماج میں اب آپ چلو ایک سنار کی دکان میں ایک بڑی تجوری اس میں ایک چھوٹی تجوری اس میں رکھی چھوٹی سندر سی ڈبی میں ریشم پر نزاکت سے رکھا چمکتا ہیرہ کیونکہ جہری جانتا ہے کہ اگر ہیرے میں ذرا بھی خراش آگئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے پورے گھر کو روشن کرتی جلم لاتی ہیرے کی طرح ذرا سی خراش سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں بچتا بس یہی فرق ہے لڑکیوں اور لڑکوں میں پوری مجلس میں خموشی چھا گئی اس بیٹی کے ساتھ پوری مجلس کی آنکھوں میں چھائی نمی صاف صاف بتا رہی تھی لوہے اور ہیرے میں فرق آپ سے التجاہ ہے کہ یہ پیغام بیٹیوں بہنوں کو ضرور سنائیں دکھائیں اور پڑھائیں